آدم ناظرین زین ٹی وی میں آپ کا استقبال ہے بچوں کے ڈاکٹرز کی ادم موجودگی سے بچے اور ماں باپ پریشان یادگیر میڈیکل کالیج اوڈسٹک جنرل ہسپٹل میں ہسپٹل مینجمنٹ کی جانب سے اچانک بچوں کے اوپی ڈی اور آئی پی ڈی بند کرنے سے یادگیر تعلقہ اور یادگیر کے دور دراز تعلقہ جا تو گونوں سے اپنے بیمار بچوں علاج کے لیے آنے والے ماں باپ کو کافی دشواریاں پیش آ رہی ہے سابقہ رکون بلدیہ عبدالکریم نالوری یادگیر زلہ انتظامیہ کی محریفت سے کرناٹکہ ہیلتھ منسٹر کو ایک یادش پیش کرتے ہوئے مطالبہ کیا کے یادگیر ڈسٹک جنرل ہسپٹل میجل سے جلد بچوں کے اوپی ڈی اور آئی پی ڈی کو بحال کریں سابقہ رکون بلدیہ عبدالکریم نالوری نے آج میڈیا سے بادشیت کرتے ہوئے حیرت کا اصحار کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے یادگیر زلہ انتظامیہ اور یادگیر ڈسٹک جنرل ہسپٹل سرجن سے ممائندگی کر کے خریب ایک ہفتہ ہو رہا ہے اس کے باوجود ابھی تک نہ بچوں کے اوپی ڈی اور آئی پی ڈی بحال کیا گیا ہے اور نہ ہی اچانک بند کرنے کی وجہ بتائی گئی ایک سرکاری ادارے والے اتنے غیر ذمہ دار کیسے ہو سکتے انہوں نے انتبا دیا ہے کہ اگر یادگیر ڈسٹک جنرل ہسپٹل میں جل سجل بچوں کے اوپی ڈی اور آئی پی ڈی کو بحال نہیں کیا گیا تو ڈسٹک ہسپٹل کے اوبرو احتجاجی دھرنا دیں گے السلام علیکم میرا نام محمد عبدالکریم ہے زلہ صدر وف پوٹیکشن کا ممبر ہوں میں میرا مقصد یہ ہے کہ یادگیر میں زلہ ہسپٹل میں کچھ دنوں سے بچوں کو اوپی ڈی اور آئی پی ڈی بند کرے ہیں بچوں کے ڈاکٹر نہیں ہیں میرا مقصد زلہ صدر جو ڈسٹک کلیکٹر سے میں نے مطالبہ کیا تھا ہیلتھ کمیشنر کو ہیلتھ منشتر کو میں نے ایک درخواست دی جس میں بتایا گیا ہے کہ ایک آئیک ہی ڈسٹک ہسپٹل میں اچانک سے بچوں کا دیکھنے کے لیے جو ڈاکٹر سے ایک آئیک ہی اوپی ڈی بند کرے اور آئی پی ڈی بھی بند کرے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یادگیر کے تمام دیہات سے جلہ ہسپٹل کو آتے ہیں اگر پوری فیاملی جب جلہ ہسپٹل کو بتانے آئے تو تقریباً تین چار جنے ادھر ہے اگر ایک بچوں کے لیے پھر وہاں جانا ہوگا کیونکہ دس کلومیٹر دور ہے ریچور اور یادگیر ریچور اور گلوبرگا میں بچوں کا داخنا مکڑا یم سی اچ میں بھی ہے ڈیمس میں بھی ہے ڈیمس میں بھی ہے کیونکہ وہاں ایک ہی کیمپیس ہے یہ ہمارا کیمپیس میں دس کلومیٹر دور ہے وہ سوچے بغیر اچانک سے بند کرے کسی ہیئر اترٹی کا پرمیشن نہیں لیے اگر لیے تو میں آج کو چار سے پانت دن ہوگا کوئی بھی ہیئر اترٹی آکے پریس میٹ بھی کرنے کو تیار نہیں ہے ابھی تک ریپلے بھی دینے کو تیار نہیں ہے یہ کیا چل رہا ہے یادگیر میں ایسا کیا کیے تم اچانک سے ایک آئے کی ایسا نہیں چلے گا یہ خانون ایک سسٹم سے چلتا ایک سسٹم سے کام کیجئے اگر آپ وہاں پہ ضرور آتا تو وہاں بھی رکھیے کیونکہ لاش کے دو ڈیم بھی تھے ایسا بند نہیں کیے وہ بھی چلا ہے کنٹیلیویشن آپ آکے کیوں ایسا روک رہے ہیں اور ڈیشٹک سرجل اور ڈین کیوں پبلک کو کیوں نولیج میں جلائے ارے کچھ کر رہے ہیں تو بتائیں نا ہم ایسا بدلاؤ کرنا چاہ رہے وہ تو ساٹھ بیٹھ کا ہوں گا شاید میرے خیال سے ہوں گا جو مک ام سی ایس جو ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں پلیس آپ سے ریکویشت کر رہا ہوں سات سال کے بچوں کے لیے وہاں دیکھیں گے چودہ سال کے بچوں کے لیے کہاں دیکھنا اگر آپ جسٹی کاؤس پرم میں بند کریں تو میں آپ کو اس مہدیم کے مطابق کرتا ہوں ہمارے کلیکٹر میڈم کو پھر ایک بار ریکویشت کرتا ہوں کہ آپ جائے جائزہ لے میں جو بول رہا ہوں یہ دروائش یہ آلرہی بہت سے پرولم ہو رہا ہے دیکھئے اگر میرے کچھ دن میں اگر ریپلے نہیں آئے تو اس کے بارے میں میں برابر شٹرائک کروں گا